آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کمیز کی مکمل کٹنگ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اس میں تین پارٹ ہم نے بنائی ہے تو فاس پارٹ میں کمیز کی کٹنگ سیکنڈ میں بازو تھرڈ میں تیرہ تو یہاں سے نشان ہم نے اوپر لائن لگا لینی ہے آج کل تھنڈ کا مصم ہے اس لیے یہ دیکھ لیں کپڑا تھوڑا موٹا ہے یہاں سے تین سوٹ ہیں جو ہم کٹھے کٹنگ کرنے جا رہے ہیں تو ناب ساڑھے تھتیس کمیز ہے ساڑھے سولہ تیرہ ہے اکیس بازو ہے چھتیس ساڑھے اکیس جو ہے ویسٹ بھی سمجھ سکتے ہیں پیرہ بھی سمجھ سکتے ہیں کمر بھی اس کے بعد ساڑھے پندرہ جو ہے ہمارے پاس بین کی لیندھ ہے تو یہاں سے جو ہے نشان ہم نے نیچے والا ڈائی انچ پر لگانا ہے کیونکہ ہم نے ساڑھے پندرہ بین لگانا ہے تو اس طرح سے آپ نے نشان لگا لینا ہے نیچے والا اس کے بعد دو انچ پر آپ نے نشان جو ہے اوپر والا لگانا ہے تو اوپر والے دو نشان جو ہے ہم اس طرح سے لگا لیں گے تو بالکل جو ہے سیم ویڈیوز ہم شارٹ میں بھی اسی طرح بناتے ہیں تو یہاں سے اس کے بعد ساڑھے آٹھ انچ پر نشان لگائیں گے سولہ انچ جو ہے تیرہ ہے تو ادھی انچ ایکسٹرہ ہم نے نشان لگایا ہے اس کے بعد یہ نشان بھی ہم جو ہے سیم ساڑھے آٹھ انچ پر ہی لگا رہے ہیں یہ آپ دیکھ لیں تو نشان لگانے کے بعد دھائی انچ جو ہے آپ نے ڈاؤن کا نشان لگانا ہے تو جتنا آپ نے حلے کا لگایا اتنا ہی آپ کا یہاں پر یہ لگے گا اس کے بعد چار انچ پر ہم نے نشان لگانا ہے پاکٹ کے لیے اس کے بعد جارہ انچ پر تو نیچے گیرے کا نشان جو ہے یہ پندرہ انچ پر تو یہ تین نشان جو ہے اگر اس طرح لمبائی آپ کی ہو ساڑھے اٹھتیس چالیس اکتالیس تک جو ہے یہ ساڑھے چالیس تک چلے گی تو یہاں سے جو ہے ساڑھے اٹھتیس ہے تو یہاں پر جو ہے ساڑھے انتالیس ساڑھے چالیس ایکسٹرہ ہم نے نشان لگا لینا ہے تو نشان لگانے کے بعد یہ پٹی کا نشان جو ہے بارہ انچ پر ہم لگاتے ہیں آپ اپنی مرضی سے جتنی بھی رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں ساڑھے اٹھتیس ہمارے پاس جو ہے یہاں پر گیرا ہے تو یہ بنتا ہے پونے یارہ انچ پونے یارہ انچ پر ہم نے نشان لگانا ہے نیچے والا نشان یہ ہمارا یارہ انچ پر آئے گا اس کے بعد جو ہے نیکسٹ نشان ہم پورا یارہ انچ پر سوا یارہ انچ پر لگائیں گے سوا یارہ انچ پر دو نشان آپ کے نیچے والے آئیں گے نشان جتنے بھی ہیں آپ کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد جو ہے ہم نے یہاں پہ سیدھی لائن لگانی ہے تو یہ حلے کا یہ سوری جو ہے آرم ہول کا نشان ہے یہ آپ دیکھ لیں اس کے بعد یہ ڈاؤن کا نشان اس طریقے سے لگائیں گے تو بالکل آسان ہے اس میں مشکل کام کچھ بھی نہیں ہے یہ اس پہ کافی زیادہ ویڈیوز میں بنا چکا ہوں اگر آپ کو کسی چیز کی بھی سمجھنا ہے کومنٹس لازمی کیا کریں میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں شیپ پٹی سے اس طریقے سے ہم نے نشان لگانا ہے اس کے بعد شیپ پٹی کولٹی سائٹ پہ رکھیں گے اور یہ نشان آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں گے اور اس میں مشکل کام کچھ بھی نہیں ہے ہر ویڈیوز میں آپ کو بتایا جاتا ہے کومنٹس کریں کومنٹس کریں کومنٹس آپ لوگ کرتے نہیں ہیں لائک بھی نہیں کرتے بلکل جو ہے کسی قسم کی سپورٹ نہیں کرتے آپ دوستوں کیلئے اتنی محنت کرتے ہیں کوشش کرتا ہوں میں ویڈیوز اچھی بناوں اور بلکل جو ہے آئیڈی میں ٹین ایٹی پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں یہ کارپ کی مدد سے ہم نشان لگا لیتے ہیں اور یہ جتنے بھی نشان میں لگا رہا ہوں یہ آپ دوستوں کو دکھانے کے لیے سمجھانے کے لیے لگا رہے ہیں اور ویڈیوز بھی جو ہے بنائی اسی لیے جاتی ہے تاکہ آپ دوستوں کو اس کی مکمل سمجھ آسکے اور جس چیز کی بھی آپ کو سمجھ نہ آئے تو لازمی پوچھا کریں آپ دوستوں نہ تو کومنٹس کرتے ہیں ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں تو لائک بھی بلکل آپ کا نہیں آتا جس سے دیم موٹیویٹ ہوتے ہیں کوشش کیا کریں یہاں سے لائنیں ہم نے لگا لینا ہے ایک اچھا سا کومنٹس آپ دوستوں نے لازمی کرنا ہے اور نشان اس طریقے سے تمام ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں کارپ کی مدد سے یہ نشان ہم لگا لیتے ہیں اس سے بین جو ہے جب ہم حالے کی اس میں یہ نشان جو ہم نے لگائے ہیں میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں جتنا بین ہے اس سے آدھی ہیں جگہ آپ زیادہ لگانا چاہیں بین تو لگا سکتے ہیں لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کم بین بلکل بھی نہ لگائیں کیونکہ حالہ آپ کا پورا پورا آئے گا تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ تین پیس جو ہیں یہ نیچے والے آپ نے بیک والے جو ہے وہ الادہ کار لینے ہیں اوپر والے تین پیس جو ہیں ہم نے ان کی کٹنگ کرنی ہے اور اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے کسی قسم کی جلد بازی آپ نے نہیں کرنی تو یہاں سے آپ کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے بلکل آرام سے کٹنگ کرنی ہے کسی قسم کی جلد بازی آپ نے نہیں کرنی تو آرم ہول کی فرانٹ کی کٹنگ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے ڈیڑھ انچ پہ ہم نے نشان لگایا ہے اس کے بعد ایک انچ ایک سوتر پہ بیک کا نشان پونے نو انچ پہ لگائیں گے سوہ آٹھ انچ پہ ہم نے فرانٹ کا لگایا تھا یہاں سے اس کے بعد آپ نے سیدھی لائن لگانی ہے سیدھی لائن لگانے کے بعد یہ شیفٹ الکی سے ہم نے دیا اور دوسری لائن اس طریقے سے ہم لگا لیں گے تو یہ دیکھ لیں بہت آسان ہے اس طریقے سے آپ کا ٹائم بھی بچے گا تو یہ تین سوٹ ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا اور یہ اگر اس طرح تین دو تین چار سوٹ ہوں تو آپ اس طریقے سے کٹنگ کر سکتے ہیں اور یہ گیرے کی کٹنگ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سائٹ کی لمبائی آپ نے کس طریقے سے اتارنی ہے تو اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے تمام پیس جو ہے کٹنگ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آج کل جو ہے موٹا کپڑا آ چکا ہے تو کوشش کریں تین پیس کر لیں چار پیس کر لیں کٹھے اس کے بعد جو ہے باقی جو ہے کٹنگ سیم آپ نیچے سے کر سکتے ہیں آسانی سے تو اوپر کے پیس جب آپ کٹنگ کر لیں گے نیچے سے بلکل جو ہے آسانی سے کٹنگ ویسے بھی ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے آپ نے کٹنگ کر لینی ہے اب دیکھیں بیک کی کٹنگ کرنے کے لیے یہ ہاتھوں کی مومنٹ کو آپ جو ہے لازمی چیک کیا کریں آپ کو کافی زیادہ جو ہے ویڈیو میں میں نے یہی بات بتائی ہے تو یہ دیکھ لیں ہاتھ میں نے کہاں پہ رکھا تھا لیفٹ والا اس کو آپ نے لازمی چیک کر لینا ہے اور اس میں جو ہے آپ کو بہت آسانی ہوگی جب آپ اس طریقے سے کٹنگ کریں گے تو یہاں تک کٹنگ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے پٹی کا کٹا آپ نے لگا لینا ہے صرف اوپر والے تین پیس جو ہے اور ایک انچ جو ہے یہاں سے ہم نے جگہ چھوڑنی ہے آدھی انچ جو ہے آپ نے اس کو اوپر کی سائٹ پر فرانٹ پیس کو اٹھانا ہے اور آپ نے کٹنگ کرنی ہے جانی کہ فرانٹ جو ہے آپ کی یہ آپ دیکھ لیں کس طریقے سے ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہوتی ہے اور فرانٹ ہمیشہ ہم آدھی انچ ایک سٹر رکھتے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے کٹنگ کرنی ہے کمیز کی کٹنگ آپ کی کمپلیٹ ہو چکی ہے تو کیسی لگی آج کی یہ ویڈیو آپ کو ویڈیو اچھی لگے لائک کومیٹس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پر آسکرائب کریں تو آر محول آپ دیکھ لیں دا سے انچ ہم نے رکھا ہے بازو کی کٹنگ بھی جو ہیں ہم سیم کریں گے میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں